حدیث دیکھیں حضرت اسمہ بنت ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسمہ جو کہ حضرت عائشہ کی بہن ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جب کبھی سرید بنایا کرتی تھی سرید اس کے تعلق سے بھی نبی نے فرمایا یہ بابرکت غزہ ہے سرید اور نبی نے فرمایا کہ کھانوں میں سب سے زیادہ مقوی ہیں ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے زود حضم ہے جلدی حضم ہو جاتا ہے اور بہت غزائیت اس کے اندر ہے نیوٹرشن اس کے اندر پایا جاتا ہے سرید اور نبی نے فرمایا سارے کھانے پر سرید کی اویسی فضیلت ہے جیسے تمام عورتوں پر آئیشہ کی فضیلت ہے سرید کیا ہے؟ بہت سمپل طریقہ ہے اور اس میں برکت بھی بہت ہیں کہ گوشت کا شوربہ گوشت کے شوربے میں روٹی ٹکڑا کر کے پھاڑ کے اس میں بھیگو دینا ہے بھیگو دینا ہے یہ اس زمانے کا سمپل طریقہ تھا آج سرید اور بھی اچھے طریقے سے بناتے ہیں لوگ کہ اس میں جاؤ ملاتے ہیں جاؤ جاؤ کا آٹا نہیں ڈائریک جاؤ ہی ملاتے ہیں تو جاؤ یہ بھی بہت مفید چیز ہے تو اس میں جاؤ ڈالیں اور گوشت کو اچھی طرح سے کوٹ دیا جائے گوشت کو کوٹ دیا جاتا ہے یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک قیمہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کا شوربہ بنایا جاتا ہے گوشت کا قیمہ اس کا شوربہ اس میں کچھ آپ جاؤ ڈالیں ہاں ہم لوگ تو پکانے کا معلوم نہیں ہے جو کتابوں میں ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو ہو سکتا پکانے کا آپ کو اچھا معلوم ہو یا جو اس کے ماہر ہے وہ بتا پائیں گے ایک سا کچھ بڑھال سکتے ہیں بیسک جو کانسپٹ نبی کے زمانے میں تھا وہ یہ ہے کہ چیز سالیڈ نہیں بلکہ ملا کر مکس آپ کرنا ہے ملا کر مکس کیا جاتا تھا گوشت کو بھی پیسے مکس کیے اس زمانے میں تو قیمہ بنانے والی مشن نہیں ہوتی تھی تو اس کو اُبالنے کے بعد پھر اس کو گھوٹ لیتے تھے شوربہ بنائیں اس میں کچھ جاؤ ڈال دیئے اور ساتھ ساتھ کبھی کچھ اس میں ڈال بھی ڈالتے ہیں اور اس میں گیہوں یا جوار یا جاؤ کی روٹی آپ کیا کریں توڑ کے اس میں ملا دیں روٹی تیل والی نہیں بلکہ بیغائر تیل والی روٹی توڑ کے اس میں ڈال دیں سب کو گھوٹ دے گھوٹنے کے بعد وہ اب کھائیں اس میں یاد رکھو ظاہری برکت بھی کیا ہے آپ ایسے ہی شوربہ گوش اور روٹی تو چار پانچ کھا لوگے اس سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں چار پانچ ایسے ہی کھا لوگے چار پانچ کھانے والا اگر اس طرح سے کھائیں تو وہ دو تین ہی کھا پائے گا دو تین ہی کھا پائے گا اور نبی نے کہا کہ شوربہ بناتے ہونا ذرا پانی زیادہ ڈال دو ہمارے پاس کیا ہے شوربہ اچھا گاڑا ہونا چاہیے مسالے بہت ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس تصور ہیں نبی نے کہا پتلہ بناو حاضمے کے لیے آسانی ہوگی اور برکت بھی ہوگی اس میں ڈال دو جب جذب کر لیں پانی کا مادہ زیادہ آئے گا پانی کا مادہ زیادہ آئے گا اور مسالے تیز دیگر چیزیں تیل کم ہوں گے اب کیا ہوگا روٹی جب آپ بھگو دیں گے بھگونے کے بعد اب دیکھیں اس کے بعد کھائیے لذت بھی الگ ہیں جلدی آپ چبا کے کھا لے سکتے ہیں اور تھنڈا ہونا چاہیے بہت گرم بہت تھنڈا ہو جائے تو بھی جم جاتا یعنی مناسب ہونا چاہیے تو اس میں کیا ہوتا آدمی سکون سے کھاتا بھی ہے یہ غزہ حازمی کے لیے بڑا زود حضم بھی ہے جلدی حضم ہو جائے گا پیٹ کو حضم کرنے میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آسانی کے ساتھ حضم ہو جائے پیٹ بھی بھر جائے چار پانچ روٹی کے بجائے تین روٹی میں کام چل جائے گی ہاں تو یہ کافی فائدہ گوش زیادہ کھانے کے بجائے اس میں بھی کم ہوگا ہر اعتبار سے برکت ہے ہر اعتبار سے برکت ہے تو اس حدیث میں یہ جو کہا کہ یہ برکت کا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہیں ایک تو سرید سرید خود بابرکت غزہ ہے نبی نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے اور سرید کی بڑی فضیلت ہے یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے نبی کو بھی سرید بہت پسند تھا اور آپ نے کہا کہ ہرٹ کے مریضوں کو یہ کھلایا کرو یہ بہت مفید ہے موسیقی